اسلام علیکم دوستو چودر اکلیم اللہ آج ایک نئی ویڈیو کو ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپٹیکل فائبر سپلائسنگ مشین کے بارے میں ٹھیک ہے دوستو تو آج ہم انبوکسنگ کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے ایک اپٹیکل فائبر مشین ہے تو دوستو میں بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی میرے چینل پہ اس کی ویڈیو مجود ہے لیکن آج ہم نے ایک اور نئی اپٹیکل فائبر مشین منگوائی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ سیم مادل ہے چیک کرتے ہیں کہ یہ اس کی پرائس کیا پڑی ہے ٹھیک ہو گیا اور اگر کوئی چینجز بغیرہ اس میں ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو میں آپ کو اس کا مادل بتاتا چلوں یہ جو ہے نا ای آئی نائن مادل ہے جو پہلے بھی آپ اس کو دیکھ سکیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ میں نے لاہور سے پچیز کی ہے اور اس سے مجھے شیپمنٹ جو بھیجی گئی ہے وہ راول پنڈی سے کی گئی یہ جہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں راول پنڈی سے ٹھیک ہو گیا تو یہ ایشیا کارگو کی ثروف مجھے ملی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اسے کھول لیتے ہیں تو دوستو انشاءاللہ آئندہ جو ویڈیو آئیں گی ٹھیک ہے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ اب ہم ایک سریز شروع کرنے لگے ہیں جس میں میں آپ کو مکمل فائبر کے بارے میں اوائل ٹی وغیرہ وی سول کی اوائل ٹی یا دوسری جو بھی اوائل ٹی ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں مکمل معلومات دوں گا ریٹس بتاؤں گا آپ کو اسے فٹ کرنے کے بارے میں یعنی مکمل ایک نیا سیٹ اپ لگانے کے بارے میں اگر آپ فائبر پر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کی معلومات مل جائیں گی تو دوستو آپ یہاں پہ چینہ والا لوگوں بھی دیکھ سکتے ہیں جب اسے چینہ سے منگوایا گیا تھا تو یہ ایکسپریکس بے جو جانے کے کارگو سسٹم ہے اس کے تھو جہاں پہ یہ آئی تھی ٹھیک ہے تو یہ چینہ والا سٹکر بھی اس کے اوپر ویسے ویسے ہی موجود ہے ٹھیک ہے تو اب ہمیں سے کھول لیتے ہیں تو سب سے سہلے کارٹن کو ہٹا دیتے ہیں شاپ پر ہٹ چکا ہے اور اب ہم اسے کارٹن سے بھی باہر نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے بوکس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈین چینہ کا جو ٹیگ ہے وہ واضح ہیں تو ان کلرز میں یہ موجود ہے آپ نہیں پتا اس کے اندر کون سا کلر ہمارے پاس آیا ہے یہاں پہ لکھا وہ آٹومیٹک آپٹیکل فائبر فیوجن سپلائز ہے ٹھیک ہے کوئی مادل وغیرہ بھی باہر شو نہیں کیا تو ماشاءاللہ یہ سیم کلر میں آئی ہے جو اس سے پہلے ہمارے پاس کلر موجود ہے تو میں اسے نکال لیتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں ڈبے کے اندر کیا ہے تو دوستو ڈبے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اور کچھ نہیں بچا ٹھیک ہے تو یہ اس کا بیلٹ ہے تو ڈبے کو بھی ہم سائیڈ بگار دیتے ہیں اور یہ چیز بھی ہٹا دیتے ہیں تو دوستو میں آپ کو اس کو آپٹیکل فائبر فیوجن سپلائی سر ٹھیک ہے سیگنل فائر ٹھیک ہے یہ اس کا جو ہے ٹائٹل ہے قسم کا سیگنل فائر کے نام سے یہ مشہور ہے سیگنل فائر اے آئی نائن ٹھیک ہے تو سب سائیڈوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو سب سے پہلے اس کے اوپر یہ بیٹھنے کے لئے ٹھیک ہے تو آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں اور اس کے بعد ٹھیک ہوگے یہ لیں دوستو تو یہ ہماری اسے فائبر مشین ہے یہ اس کی مینویل بک ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کا سیگنل موڈل فائبر فار اے آر سی ٹھیک ہے سارا مینویل ہے اس کے اندر اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منفیکچرنگ ڈیٹ بھی یعنی اس کے اندر انہیں جو اس کو پاس کیا ہے جب دوہزار بائیس آہ بس دوہزار بائیس کی سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے چھٹا مہینہ ہے تو یہ ستائیس طریق یعنی کہ یہ آہ بلکل لیٹسٹ یعنی ابھی ابھی آئی ہے چھٹے مہینے یعنی ایک دو مہینہ پہلے ہی وہاں سے کارگو ہوئی ہے دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ہے مین مشین فل پیک ہے مکمل طور پہ جو پہلے والی مشین تھی کیونکہ وہ پہلے انبوکس ہو چکی تھی تو اس کی انبوکسنگ آپ صحیح سے نہیں دیکھ سکے تھے وہ مکمل کھل چکی تھی دوست نے ساری کھول دی تھی پھر میں نے دوبارہ اس کی انبوکسنگ کر کے آپ کو دکھائی تھی یہ دیکھیں یہ مکمل طور پہ پیک ہوئی ہے ٹھیک ہے دوستو ہر لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک اس کے اوپر سے کوئی چیز نہیں اتھاری گئی ہے ٹھیک ہے دوستو اس کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں آئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا سائیڈ والا ہے جب آپ اس استعمال کر رہے ہیں تو یہاں آپ کلائیف کٹر ہوتا ہے اس کو اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں سوری دوستو کچھ چیز لینے میں انام لینے میں اگر وہ غلطی ہو جائے تو کومنٹس میں تنگ مت کیجئے گا میں بھی یعنی کہ کافی عرصے بعد فائبر مشین اپنے پاس یوز کر رہا ہوں جب بھی جاتے ہیں ہمیں دفتر وغیرہ میں یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں یہ اس کے ساتھ کچھ سمان ہے ٹھیک ہے یہ الکی بغیرہ ہیں ٹھیک ہو گئے مختلف قسم کی الکی ہیں یہ آگے جا کے پتہ چلے گا جہاں ہم اسے یوز کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ایک اور الکی کا پیکٹ ہے ٹھیک ہے یہ کچھ دیئے گئے ہیں کلیننگ کارٹن ہے ٹھیک ہے یہ کلیننگ کارٹن ہے ٹھیک ہو گئے یہ جو آپ فائبر کو جب آپ صاف کرتے ہیں تو اس کی صفائی کے لیے ٹھیک ہے یہ کٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ نکل آیا ٹھیک ہے یہ آپ کی فائبر کو چھیلنے کے لیے جو پیچھے والا تھا اس میں ایک نارمل سے ٹائپ کا کٹر بناوا تھا یہ ذرا کچھ جدیز سا لگ رہا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ اس میں چینجنگ ہے یعنی کہ یہ کچھ سمان میں انہوں نے چینجنگ کی ہے یعنی کہ اور امپروف میٹ کیا ہے آپ کٹر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بالکل سادہ تھا اس کے اندر آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی کچھ کٹن ٹائپ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس کا یوز بھی دیکھیں گے کہ اور اور کیا کیا چیز ہے تو یہاں پہ بھی انہوں نے ایک کٹر دیا ہے ٹھیک ہے یہ ڈبل کٹر ہے یہ بھی کٹر ہے یہاں یہ فائبر کو ساف کرنے کے لیے چھیلنے کے لیے ٹھیک ہو گیا تو یہ چینجنگ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ کٹن والی بھی سارا چینجنگ ہو چکی ہے اب اس کے بعد نیچے آ جائے ایدھر سائیڈ پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلے یہ آپ ہمارا وہ فائبر کلائیور ہے ٹھیک ہے جو کٹنگ کے لیے فائبر کو اچھے سے ساف کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کے اندر ہیں ہمارے یہ الیکٹروڈ ہے ہمارے ٹھیک ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے تقریب میں خلق چار ہزار کی سپلائیسنگ کرتی ہے اس کے بعد یہ جو الیکٹروڈ ہے وہ نئے لگتے ہیں ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ کو دکھا سکوں اگر یہاں سے نہ دکھا ہے تو میں یہاں پہ دکھا دوں گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا جو ہے یہاں پہ آپ الکول ڈال سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اور یہ یہ بھی اس میں اندر کافی زبردست دی ہے پہلے والی اس طرح نہیں تھی وہ بلکل سادھی تھی یہ اس کے اندر پمپنگ کے لیے ایسے دیوی ہے جیسے آپ کا یعنی کہ یہاں آپ جب پریس کریں گے ٹھیک ہے آپ روحی کو لگا کے پریس کریں گے تو یہاں پہ آپ کا الکول نکل آئے گا ٹھیک ہو گیا باقی آپ الکول پیڈ بھی لے سکتے ہیں میڈیکل سٹور سے وہ آپ کو مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں آجاتے ہیں تو یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ایک صفائی کے لیے یہ ایک برش دیا ہویا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ آجاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ادھر چارجر ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کو بھی ویلٹیج آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ تقریباً تیرہ شریعہ پانچ وولٹ ہے چار اشاریہ آٹھ ہمپیئر کا ڈی سی ٹھیک ہو گیا تو بلٹن کوالٹی ٹھیک ہی ہے جیسے چینہ کے جیسے آپ لیپ ٹوپ کے دوبارہ نئے سے چارجر لیتے ہیں ویسے ہی سیم ہے کوئی اتنی کو خاص اس میں کوالٹی نہیں ہے ٹھیک ہے برحال اچھی کوالٹی ہے پھر بھی اس کے بعد یہ اس کی یہ بھی اس کے ساتھ جہاں پہ چارجر لگ کے یہاں شاید آپ آگے لیمپ جلا سکتے ہیں یا یہ بھی مختلف فیچر کیلئے انشاءاللہ نیکسٹ جو چیزیں رہ جائیں گی جو پریکٹیکل میں آئیں گی انشاءاللہ میں وہ آپ کو پریکٹیکل دوران بھی بتاتا رہوں گا ٹھیک ہوگا تو یہ بھی یہاں سے آپ بارہ ورڈ تیرہ ورڈ دے سکتے ہیں اور یہاں سے آپ میں خلال پانچ ورڈ لیں گے یو ایس بی سے اور یہاں سے کوئی اور چیز چلانے کے کام آئے گی بلکہ ہاں یہ چیز جہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ہمیں اور یہ کیبل کیبل بہت ہائی کوالٹی کی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد یہ اس کے اندر لیٹ ہے ٹھیک ہے آپ رات کو کئی کام کر رہے ہیں تو یہ اس کے ساتھ آپ لگا کر سکتے ہیں اس کے اندر ایک اور بلٹ دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے کہ یہ کہاں پہ یوز آتا ہے ٹھیک ہے اب باری آ جاتی ہے ہماری فائبر مشین کی ٹھیک ہے تو فیلحال یہ سارا سمار اس کے اندر پیک کر دیتے ہیں ویڈیو کو یہاں پہ پاس کرتے ہیں اور پھر آپ کو فائبر مشین کھول کے چیک کرواتے ہیں تو دوستو یہ آگی ہماری فائبر مشین ایک دفعہ بوس کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اور یہ جو بیٹھنے والی چیز ہے اس کے اوپر رکھ کے میں تاکہ میں آپ کو یہ دکھا سکوں فائبر مشین مکمل ٹھیک ہے تو تو یہ رہیں دوستو یہ اس کا اس کو نمی سے بچانے کے لیے اس کے اندر دیا ہوا ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں تو یہ لیں دوستو فائبر میں آپ کو مکمل طور پر اس کی ہر سائیڈ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو ٹھیک ہے تو یہ پروٹیکشن بھی ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ مکمل طور پر میں ہٹا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا تو دوستو یہاں پہ لکھ ہوا ہے کہ اسے یعنی کہ بینٹری جو ہے اس کو آپ نے دوبارہ سے اچھے سے چارج کر لینا تو یہاں پہ اس کے اندر ایک فیچر ہے یہاں پہ ان لکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ بسکلی فائبر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ والی جگہ ہے ٹھیک ہے کہ ایک سائٹ سے آپ لیزر دیتے ہیں اور دوسری سائٹ سے آپ لیزر کو آہ محصول کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کی فائبر اوکے ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بسکلی اس کے لیے اور یہ پوش کا بٹن ہے چلو اس کو آگے فیچر میں دیکھیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو اس کے الیکٹروڈ والی جگہ دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو یہ اس کی الیکٹروڈ ہے ٹھیک ہے جو اس کے اندر میں آپ کو بات کر رہا تھا یہ دو الیکٹروڈ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کے اندر ہماری جو مشین ہے وہ چلتی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آ گیا گیا آپ دیکھیں گے جب ہم اس کو یوز کریں گے تو اس کے بعد یہ اس کا ہیٹر ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کا ہیٹر ہے جہاں پہ آپ اپنی سپلائیسنگ واری جو سمان ہے اس کو یہاں پہ رکھ کے ٹھیک ہے آپ ہیٹ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ یہ فائبر ہے فائبر کو ہم اپنی فائبر کو آن کر کے چیک کرتے ہیں تو یہ لیں فائبر ہماری آن ہو چکی ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ کو فائبر کو استعمال کرنے سے پہلے اسے اچھے طریقے سے چارٹ کرنے کا کیونکہ یہ جون کے مہینے سے یہ منفیکچر ہوئی ہے ٹھیک ہے تو بہتر ہے آپ اس کو چاٹنے اور اس میں فیچر پہلے والی ویڈیو میں موجود ہیں اور میں انشاءاللہ نیکسٹ جیسے جیسے کام کریں گے ویسے آپ کو اس کے فیچر کے بارے میں بتاتے جائیں گے یہ بیلیوٹوٹ کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جاتی ہے آپ اسے اپنے موبائل سے بھی اپریٹ کر سکتے ہیں پلے سٹور کے اندر اس کا پورا سسٹم موجود ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ تو ہوگی آج کی ہماری انبوکسنگ کی ویڈیو تو دوستو اب لاسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں نے کہاں سے منگوائی ہے ٹھیک ہوگا تو پہلے آپ کو بتا چکوں کہ لاہور سے میں نے اس کو آڈر کیا تھا ٹھیک ہے اور اس کی جو پرائیس تھی وہ آہ ون لاکھ نائٹی فائیف تھاؤزر ٹھیک ہے ایک لاکھ پچانوے ہزار کی یہ مجھے ٹھیک ہے وہاں سے ہوئی ہے باقی اس کی جو کارگو ہے وہ صرف آہ میں نے ایشیا کارگو کی ترو مگائی ہے تو مجھے دو سو اسی روپے کی ٹھیک ہے تو اگر آپ سٹی میں رہتے ہیں تو ویلن گوڈ آپ کو اس سے زیادہ کوئی چارجز نہیں دینے پڑے گئے اگر آپ کوئی دور سے اسے پرچیز کرنے جاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے سفری ایک جو اخراجات ہیں وہ بھی اس میں ایڑ گئے تو میں آپ کو بتا تقریباً مجھے یہ کوئی آہ دو لاکھ کے قریب پڑ گئی ہے ٹھیک ہو گیا تو بسکلی اس کی جو قیمت ہے وہ ایک لاکھ پچانوے ہزار لاہور میں ختم تھی تو ان کا جو پنڈی میں آہ دفتر تھا وہاں پہ یہ مجود تھی ٹھیک ہے آفیس میں تو وہاں سے انہوں نے مجھے یہ ڈیلیور کی ہے ٹھیک ہو گیا تو دو دن بعد یہ مجھ کو مل گئی ہے تو دوستو آہ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ انوکسنگ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ اس کے اپریٹ کرنے کے بارے میں اس کے بارے میں جتنی بھی ڈیٹیل ہے انشاءاللہ وہ نیکس ویڈیو میں آتی رہیں گی ٹھیک ہو گیا ابھی ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے ہے جس کے ذریعے میں آپ کو اس کی آہ کوئی سپلائسنگ ویڈا کر کے دکھا دیتا کیونکہ آہ یہ ہمارا اس جگہ پہ نیا سیٹ اپ لگ رہا ہے یہاں فائبر کا نام و نشان بھی نہیں ہے تو کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا دوں اگر کبھی بھی آپ فائبر کا کام شروع کرنا چاہے تو سب سے پہلے جو آپ کا ایکوکمنٹ ہے وہ یہی ہے اگر آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو آپ فائبر پہ کام کرنا آپ کا بالکل فضول ہے ٹھیک ہو گیا آپ کے پاس اپنی فائبر مشین ہونا بہت ضروری ہے تو یہ میری آپ ایک نصیت سمجھ لیں سب سے پہلے جو بھی کام کریں وہ آپ اپنے جو ہے فائبر مشین کو پرچیز کریں تو دوستو اگر آپ میں سے کوئی ساتھی بھی ہے اس چیز کو پرچیز کرنا چاہ رہا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کی پرچیزن کے بارے میں جہاں سے ہم نے پرچیز کی ہے آپ کو معلومات دیں گے اگر آپ ہم سے مگوانا چاہتے تو ہم آپ کو آپ بے شک ریٹ مارکیٹ سے چیک کر سکتے ہیں اور کچھ عرصے پہلے اسی کا ریٹ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب تھا لیکن اب دو تین ماہ بعد اب اس کا ریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لاکھ پچانویں ہزار کی ہم نے پرچیزن کی ہے ٹھیک ہوگا تو جو بھی اگر آپ فائبر میں کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے سب سے بیسٹ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہمارے پاس یہ تیسری ہے ہمارے پاس ایک ہمارے دفتر میں موجود ہے ایک جگہ ایک ہمارے دوست نے پرچیز کی ہے یہ ہمارے پاس تیسری آہ فائبر مشین ہے ٹھیک ہے جو ہم نے پرچیز کی ہے تو دوستو سب سے پہلے جو ہم نے پرچیز کی وہ ایک لاکھ چالیس کی تھی پھر ایک لاکھ ساٹھ کی اور اب ایک لاکھ آہ پچانویں ہزار کی ہم نے پرچیز کی ہے تو جتنا جلدی ہو سکے اگر آپ اپنی مشین لینے کے خواہش مند ہیں تو آپ یہ مگوا سکتے ہیں اور یہ اکثر آپ کو شارٹ ملتی ہے اور یہ اکثر آپ کو مارکیٹ میں بہت ہی کم نظر آتی ہے اور بہت سے مارڈل ہیں جو لوگ آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ جب بھی لیں جب بھی لیں تو یہی والی مشین لیں اس کے علاوہ کوئی بھی فائبر مشین پرچیز نہ کرے گی اس کے ساتھ چودری کلیم اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار